انسار باسی صاحب کا پاکستان کے اندر وہ کافی اچھا خاصہ جو ہے پاکستان کی صحابت کے اندر ان کا نام ہے آج ان کا کولم شپا ہوا ہے ان کے لیے ایک بڑا آج انہیں کولم لکھا ہے کہ مشکلات کے باوجود پی ٹی آئی کی عام انتخابات میں سرپرائز دینے کی تیاری ہیں اس کے بعد ان کی جو چند ایک لائنیں ہیں وہ اگر ہم پڑھ کے سنا سکیں آپ کو یہ ان کی خبر ہے کہ مسلم لیگ نون کو کئی لوگ کینگز پارٹی سمجھ رہے ہیں لیکن انتخابات کے اتنا قریب ہونے کے باوجود یہ جماعت خابیدہ نظر آ رہی ہے خابیدہ کہ میں نے اگر میں غلط نہیں ہوں میری اردو اتنی زیادہ ٹھیک نہیں ہے خابیدہ مطلب سوئی ہوئی لگ رہی ہے پارٹی ابھی اس کے اندر ایک سنمبر کے اندر ہے حالانکہ توقع تھی کہ نو میئے کے بعد زیر کی گئی تحریک انصاف کے مقابلے میں نون لیگ اپنی داکھ بٹھانے میں کامیاب ہو جائے گی لیکن تحال ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا موینہ انتظامی حمایت کے باوجود جو نون لیگ کو عوام کو متحرک کرنے کے لیے ابھی اپنی اندھامی مہم شروع کرنا ہے لگتا ہے ایسا یہ ہے کہ نون لیگ کسی انجینئرڈ موج سے کا انتظار کر رہی ہے اس کے بعد ناظرین حفظ اللہ نیازی صاحب حضرت یورپ کے دوست بھی ہیں ہمارے سینئرڈ بھی ہیں آج یہ بھی کولم لکھتے ہیں جنگ کے اندر اور بڑا ان کا ظاہرہ اپنا یونورسٹی زمانے کے اندر انہوں نے سیاست کی ہوئی ہے اپنے آج یونورسٹی کے یہ پریزیڈنٹ رہے اور کافی عرصہ مسلم لیگ نون پی ٹی آئی میں بھی رہے سابق جو بانی جو چیرمن ہے ان کے یہ فرس کزن بھی ہے وہ کیا لکھتے ہیں جنابی علیہ آج ایک کولم کے اندر کہ خواتین و عزرات خاطر جمع رکھیں منشور میں کچھ نہیں رکھا سب کچھ بیانیاں ہی میں رکھا ہے کہ بیانیاں ہی چلتا ہے اگر آٹھ فروری کا الیکشن ہو پاتا ہے اور تحریک انصاف دامے درمے سخنے موجود رہی تو صورتحال کچھ یوں رہے گی ساری سیاسی جماعتوں کے پاس منشور ہوگا اور بیانیاں اور وہ بیانیاں سے تہی دامن ہوں گے مطلب ان کے پاس بیانیاں نہیں ہوگا یہ ذرا سلی سردو ہے جبکہ عمران خان کے پاس صرف اور صرف بیانیاں ہوگا سیاست اور مقبولیت عمران خان کے قبضے میں اور حکومت اور قبولیت مسلم لیگ کے پاس امیجیڈ ریکشن تو آپ کا کیا ہے یہ دونوں آپ کو بتا نا یہ کافی ویل کونیکٹڈ اور ان کی خبریں اور آپ ان کو آپ سنجیدہ لیتے ہیں جاویل عزیز صاحب کو تو آپ سنجیدہ نہیں لیتے لیکن نہیں وہ تو پھر اور بھی باتیں کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے حملہ کی ہے اگر ان کی وہ بات سمجھے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ماسٹر مائنڈ ہے نو میں ہی کی تو وہ بات بھی ماننے سنجیدہ کر لیتے ہیں آپ بھی لیتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی حملہ آور ہوئی ہے بائی ڈیزائن حملہ کیا انہوں نے جی ایچ کی اوپر ریاست کی اوپر تو وہ بات تو یہ بھی کہہ رہے ہیں تو یا تو ان کی اس بات کو اگر مانتے ہیں تو میں بھی ان کی یہ بات مان لیتا ہوں وہ ایک سے زیادہ کولنگ کے اندر انسار باسی نے یہ کہا ہے کہ فری اینڈ فری انویسٹیگیشن کے اندر جو بھی جس کو سزا ملتی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ یہ منتے بھی کر رہے ہیں کہ اس طرح سے ہماری جان خلاصی ہو جی ہم نکل جائیں مل سے باہر چلے جائیں اگر وہ بات بھی پی ٹی اے والی نہیں مانتے تو ساری باتیں ماننے ہیں یا ساری باتیں نہ ماننے ہیں تھوڑی سی باتیں اٹھا کر ان کی ماننے والی اور تھوڑی سی باتیں ان کی جو ہے وہ بیک شرک کرتے ہیں وہ تو نہ سکنی ہے خبر جو ہے ظاہر ہے وہ ایک روٹین میں لکھ رہے ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ چیزوں نے لکھی ہے میں اپنی بات کرتا ہوں جو موجودہ حالات کے اندر جو انسار باسی صاحب بات کر لیں خبر لیکھے ہر جماعت کا حق ہے تیاری کرنا سرپرائز دے مسلم نواز بھی چاہ رہی ہے میں سرپرائز دوں مسلم نواز کے حوالے سے یہ واقعی انہوں نے اپنے ٹکٹس اور جو اپنا منشور ہے وہ تھوڑا سا لیٹ کی ہے کیونکہ ان کو بسیکلی امانگ تا فرسٹ ون ہونا چاہیئے تھا جو یہ اناؤنس کرتے ہیں لیکن بات میں مکمل کرلوں لیکن ابھی سوال یہ ہے کہ کون سی پورٹیکل پارٹی نے ابھی تک اپنے جو ہے وہ کو پارٹی ٹکٹس اناؤنس کی ہیں بھے بتائیں ایک انام بتا دیں ایک پارٹی کا بتا دیں ہم ہر روز کہتے ہیں کہ مسلم نواز کا ٹکٹس لیٹ ہو گئے ہیں کس پارٹی نے ابھی تک ٹکٹ اناؤنس کی ہیں ایک ہوتا ہے نا کہ پاکسان پیپلز پارٹی نے ایمکیو ایم نے جماعت سلامی نے سب سے بڑا دعوی دیکھیں سب سے بڑا جو دعوی ہے نا سب سے بڑے سب سے بڑی تیاری آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا میدان کے اندر کوئی اگر مقابلہ ہونا ہے رسلنگ کا ہونا ہے کوئی کرکٹ کا میچ ہونا ہے یا کوئی دائیں بائیں آگے پیچھے تو نظر آ رہا ہوتا کہ کون سی ٹیم جو ہے بڑے عرصے سے تیاری کر رہی ہے تو ان کا پلینگ ایلیون جو ظاہر ہے لیکن سب پتا ہوتا ہے کہ یہ تیاری کون ہے کون کون کہاں کون پہ ہے آپ کو یاد ہے کہ دو تین ہفتے پہلے چوچ صاحب نے پروگرام میں مجھے کہا تھا کہ جی آپ ویٹ کریں میں کل آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے کہا تھا مجھ اسلامباد میں پیٹے ہیں کہ امیدوار کون ہے تین یہ بتا دیں تین اشستے ہیں انہوں نے کہا تھا میں کل بتا دوں گا وہ کل آج تک نہیں آئی وہ کل آج تک نہیں آئی آپ کو نہیں پتا چاڑا ابھی تک تالیک سال سے میں جنلزم میں کام کر رہا ہوں آج تک کسی کے خلاف جوٹی خبر دینا میں گناہ سمجھتا ہوں اور آپ میرے موہ پر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا وہ کہا اور میں کھا رہا ہوں مجھے کہہ لینا ہے آپ نے کہا تھا میں کل بتا دوں گا کہ پی ٹی اے کے تین اوید بار کون ہے اس تابعات کے تو میں اس کل کے انتظار کروں کل بتا دیتا ہوں ابھی بتا دیتا ہوں وقت کے بعد